بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو شادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ایک ایسا خوبصورت بندن ہے جس میں دو لوگ ہی نہیں بلکہ دو خاندان آپس میں ملتے ہیں اور پوری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ غم اور خوشی کے اوقات میں ایک دوسرے کا سہارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اتنا خوبصورت واقعہ شادی کا دو گھرانوں کے درمیان ہوتا ہے اسے دنیا کے مختلف لوگ اپنے اپنے طرز کے مطابق گزارتے ہیں اور کچھ جگہوں پر یہ اتنا ویرڈ اور اتنا عجیب لگتا ہے کہ آپ لوگ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ کیا شادی کے دوران اس طرح کی رسومات بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر دوستو ہمارے برسغیر کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر بہت زیادہ ڈوری یعنی کہ جہیز لین دین کا معاملہ ہوتا ہے جو کہ ہندووں سے ایڈاپٹ کیا گیا ہے مسلمانوں کا نہیں ہے لیکن یہ بہت ساری شادیوں کو روکنے میں ایک ایسا اہم کردار ادا کر رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں طلاق کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے اور لڑکیوں کے رشتے بھی کم ہو رہے ہیں آج کی انفرمیٹک ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی چند عجیب و غریب قسم کی رسومات والے کچھ علاقوں کے بارے میں آگاہ کریں گے جہاں پر شادی کی عجیب و غریب رسومات ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کوریا کے اندر ہونے والے ایک عجیب و غریب قسم کے ایونٹ کی جو کہ شادی کے موقع پر ہوتا ہے جسے گروم فیٹ بیٹنگ کہتے ہیں دوستو یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے اس رسم کے اندر دلے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے ایک جگہ پر لٹکا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے دوست اور اس کے ساتھ آئے ہوئے باراتی اس دلے کے پاؤں اور اس کی پیٹ پر اس وقت تک مارتے رہتے ہیں جب تک دلے کی ساس یعنی کہ لڑکی کی ماں ان لوگوں کو ان باراتیوں کو ان کے مو مانگے پیسے ادا نہ کر دے جس طرح سے آپ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جوتا چھپائی کی رسم ہوتی ہے تو تب تک جوتا واپس نہیں کیا جاتا جب تک کہ لڑکی والوں کو لڑکے والے پیسے نہ دے دیں اسی طریقے سے یہاں پر یعنی کہ پوریا کے اندر بھی کیا جاتا ہے کہ جب تک لڑکے کی ساس لڑکے والوں کو پیسے ادا نہ کریں تب تک لڑکے کے ساتھی اس کے دوست اور باراتی جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ لڑکے کی جان نہیں چھوڑتے ہے نا عجیب و غریب رسم دوستو اسی طریقے سے کرغستان کے اندر ایک ایسی اور رسم پائی جاتی ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا دوستو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لڑکی کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے کرغستان کے اندر اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو وہ اپنے دوستوں کی مدد سے لڑکی کو اغوا کر لیتا ہے اور اغوا کرنے کے بعد اسے لڑکے والے کے گھر پر رکھا جاتا ہے اور لڑکے والے اور لڑکی والے ان دونوں خاندانوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے ان کے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کرتے ہیں اور دونوں کا رشتہ تیہ کر کے ان دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے اس دورانیے کے اندر لڑکی سے اس کی آرہ کے بارے میں بلکل بھی نہیں پوچھا جاتا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں اس کو ریپ بھی گردانتی ہیں اور اب اس عجیب و غریب رسم کے خلاف وہاں پر آپ کو پروٹیسٹ ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے دوستو اسی طریقے سے ایک اور بڑی عجیب و غریب سیراسم افریقہ کے اندر پائی جاتی ہے جس کو وائف سٹیلنگ فیسٹیول کہا جاتا ہے یہ سپتمبر کے اندر تقریباً سات دن تک لگاتار لگنے والا میلہ ہے جس میں اس علاقے کی ساری عورتیں ایک لمبی کتار کے اندر کھڑی ہو جاتی ہیں جبکہ ان کے سامنے ایک اور لمبی کتار اس علاقے کے مردوں کی ہوتی ہے دوستو کوئی لڑکی شادی شدہ ہو یا کواری وہ وہ سب کی سب اس لائن کے اندر کھڑی ہوتی ہیں اور لڑکوں کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ بلوغت کو پار کرنے والے یعنی کہ تمام بالغ لڑکے ایک ہی جگہ پر آیا وہ شادی شدہ ہو یا نہیں وہ ایک لمبی لائن میں کھڑے ہو کر اپنے موں سے مختلف طرح کی آوازیں نکالتے ہیں مختلف طرح کے ڈانس کرتے ہیں اور لڑکیاں ان سب مردوں میں سے کسی ایک مرد کو سیلیکٹ کر لیتی ہیں جو کہ اگلے چند گھنٹوں کے لیے اس کا ہو جاتا ہے اب وہ چاہیں تو اس مرد کے ساتھ کھیل کود کر اسے چھوڑ لیں یا چاہیں تو اس مرد کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار لیں اس موقع پر نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو روک سکتی ہے یہاں پر کوئی کسی پر کوئی اتراز نہیں کرتا اور یہ ہر سال اس طرح کا ایونٹ منائی جاتا ہے پھر آتا ہے یوگانڈا کے اندر ہونے والا ایک عجیب و غریب شادی کا تہوار دوستو یہاں پر تب تک کوئی مرد کسی عورت سے شادی نہیں کرتا جب تک وہ عورت دو بچوں کو کمز کم جنم نہ دے دے اس مرد کے نام پر یعنی کہ پہلے کمز کم ایک سے دو بچوں کو پیدا کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لڑکی بانج نہیں ہے اور یہ ذرخیز ہے بچے پیدا کر سکتی ہے تب اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اور یہاں پر ایک اور عجیب و غریب سی بات یہ بھی ہے کہ یوگانڈا کے اندر جو عورت جو کہ معاشرے کے اندر صرف ٹیسٹ کے لیے ایک یا دو بچے پیدا کرتی ہے ان بچوں کو حرامی نہیں کہا جاتا اور وہ اس عورت کو بھی میسز نہیں کہا جاتا بلکہ میس کہا جاتا ہے تب تک جب تک کہ اس کا شوہر جو کہ جس کے ساتھ اس نے بچے پیدا کیے ہیں وہ اس کے ساتھ پروپر طریقے سے شادی نہیں کر لیتا دوستو اسی درے سے ایک اور رسم ہے منی ڈینس دوستو باہر پر آپ نے پاکستان کے اندر بھی بہت سرے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر لوگ دولے کو جو ہے وہ پیسوں کے ہار پہناتے ہیں لیکن دولن کی کیس پر آپ نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن باہر میں یعنی یوروپین کنٹریز کے اندر آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر منی ڈینس کیا جاتا ہے یعنی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو پیسوں کے بنے ہوئے ہار جو ہیں وہ پہنا دیے جاتے ہیں یہ ایک یونانی رسم ہے جس کے اندر پیسوں کے ہار پہن کر لڑکا اور لڑکی دونوں ناچتے رہتے ہیں اور اردگرد سے جتنے رشتدار ان کے پاس آتے ہیں وہ سارے کے سارے آ کر ان کے اوپر مزید پیسوں سے بنے ہوئے ہار بھی ڈالتے رہتے ہیں اسی طریقے سے دوستو ایک اور عجیب و غریب سی رسم ہے سکوٹلینڈ کے اندر پائے جانے والی بلیک برائٹ دوستو اس کے اندر دولا اور دولن دونوں کو ایک جنگلے کے اندر کھڑا کر کے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر جو جہان کا گند ان کے دوستوں کو یا احباب کو یا گھر والوں کو ملتا ہے گلے سڑے فروٹ گھر کا کیچڑ گرد و غبار جو بھی ان کو ملتا ہے کیچپ سوسس انڈے ٹماتر ہر چیز ان کے اوپر لا کر گرائی جاتی ہے اور یہ سارا گند اس لیے پھینکا جاتا ہے تاکہ دولا اور دولن دونوں کے اندر برداشت بڑھے اور یہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں اور ایک اچھی اور نیک زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہسی خوشی گزار سکیں اس کے بعد آتا ہے انڈیا دوستو نپال اور انڈیا کے اندر پولی اینڈری نام سے ایک ایسی رسم پائی جاتی ہے جو کہ پانڈو قبیلے نے شروع کی تھی یعنی دوستو اس علاقے کے اندر ایک عورت کے ساتھ ایک سے زیادہ مرد شادی کر سکتے ہیں پانڈو قبیلے کے اندر آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زمین اور جائدات کو بچانے کے لیے ایک ہی خاندان کے جتنے بھی مرد ہوں چاہے دو ہوں چار ہوں چھے ہوں ان سب کے ساتھ صرف ایک ہی عورت کی شادی کرتے ہیں اور وہی عورت ان سب کے بچوں کو پالتی ہے اب کسی بھی مرد کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کا بیٹا کون ہے اور نہ بچے کو یہ پتا ہوتا کہ میرا باپ کون ہے اور حکومتی کاغذات کے اندر وہ بیوی جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑے بھائی کی بیوی کنسیڈر کی جاتی ہے اور بچوں کی ولدیت بھی اسی کے نام پر ہوتی ہے دوستو اسی طریقے سے انڈیا کے اندر اگر کسی شخصی قسمت خراب ہو تو اس کی قسمت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی شادی کسی کتے کے ساتھ یا درخت کے ساتھ بھی کر دی جاتی ہے پھر آتے ہیں چائنہ کے جانے دوستو چائنہ کی شادی کی رسمیں بھی بڑی عجیب و غریب سی ہیں یہاں پر بہت سارے ایسے خاندان ہیں جہاں پر لڑکی اپنی شادی سے تیس دن پہلے گانا گانا شروع کرتی ہے اور کچھ لڑکیاں ایسے بھی ہوتی ہیں جو کہ دس دن پہلے اپنے پورے خاندان سمیت اپنے گھر کی چاکٹ سے باہر نکل کر بیٹھ کر بڑی آواز کے ساتھ بڑی گندی سی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیتی ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو دلہ اور دلن ان دونوں کے کمرے میں ان کے دوست احباب اور بہن بھائی گز جاتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کے ٹاسک دیتے ہیں تو دوستو آپ نے ایسی کون سی رسومات دیکھی ہیں اپنے گرد و نواح میں جو کہ آپ کو ویڈ لگتی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ